اب کرن جوہر کی اس پارٹی کا پورا سج جانے کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا لیکن لنج بوکس میں اب آ رہی ہے گرمہ گرم راجستانی تھالی بلکل راجسی انداز میں یہ تھالی سلمان خان لے کر آ رہے ہیں جو اپنے ہی سٹائل میں تھالی میں رکھی ڈش کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن اسی دوران سلمان کی ملاقات کسی خاص سے ہو گئی یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی فلم سلطان کے نام پر رکھے گئے ایک اونٹ سے من رہے تھے سلمان بہت ہی پیار سے اونٹ کو سہلا رہے تھے اور وہ اونٹ بھی سلمان کے لیے اپنا پیار جتانے نگا بہت ہی پیار بھرے انداز سے سلمان نے اونٹ کا نام سلطان بلائیا اور پھر اسے گود بوئی کہا سلطان سلطان پر دل کھول کر پیار برسا رہے سلمان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کم ہی وقت میں دونوں کے بیچ اچھی دوستی ہو گئی ہے اس ویڈیو کو سلمان نے اپنے انسٹیگرام پر شیئر کیا اور ساتھ ہی لکھا دبنگ 3 کی شوٹنگ کے دوران راڈستان میں سلطان کے ساتھ خوبصورت موسم کے بیچ راڈستان میں دبنگ 3 کی شوٹنگ کے دوران سلمان پہلے بھی ایک ویڈیو شیئر کر چکے ہیں جس میں وہ برستے موسم کے بارے میں بتا رہے تھے ان کے علاوہ بھی سلمان اور سناکشی کی کئی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ چلکل پانڈے اور سناکشی سنہا رجو کے کردار میں نظر آ رہے ہیں لیکن باوجود اس کے فلم کی کئی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویسے اس کوشش میں سلمان اور سناکشی خود بھی سیم ماری کرتے دکھ رہے ہیں کیونکہ وہ دونوں خود بھی کئی ویڈیوز اور تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بھی اسی کوشش کو کمزور کرنے کی کہانی بیعا کر رہا ہے حالکہ دبنگ کے سیٹ پر سلطان کو پا کر سلمان کی پرانی یادتازہ ہو گئے اپنے یادگار رول سلطان کے نام پر اونٹ کا نام سن کر سلمان بے شک کچھ ایموشنل ہو گئے اور خود کو اس ویڈیو کو اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرنے سے روپ نہیں پائے موسیقی